اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو بعض اوقات آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے لیکن وہاں کے ججز آپ کو یہ کہہ کر ریجٹ کر دیتے ہیں کہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو سلیکٹ کیا جائے آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے یہ سب سننے کے بعد بہت سارے لوگ ڈیسارڈ ہو کر اس فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس بات کا پکہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم نے اس فیلڈ میں کامیاب ہو کر دکھانا ہے اور پھر ان کے پکے ارادے ان کو اپنی منزل تک لے جاتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ریجٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کب ٹائم دوگے میری فیلم کے لیے کب گاؤگے میرے شو میں کب پرفارم کروگے میری فیلم میں کب ایکٹنگ کروگے یہ دن بھی آتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے اور یہ سوچ کر اس فیلم میں جانا پڑتا ہے کہ دنیا چاہے میرے بارے میں کچھ بھی کے لیکن میں نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ سن کر کافی حیران ہوں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے شاہد کپور کی شاہد کپور بولی وڈ انڈسٹری کے بہت مشہور ادھاکار ہیں ماضی میں تو وہ زیادہ تر رومانٹک ہیرو ٹائپ کے رولز کرتے رہے لیکن اب وہ سیریس اور کافی کامپلیکیٹڈ ٹرولز کرنے لگے ہیں ان کو شروع سے ہی بولی وڈ میں کام کرنے کا بہت شوق تھا چونکہ وہ بچپن سے ہی بہت اچھے ڈانسر تھے اس لیے انہوں نے ایس اپ بیک گراؤنڈ ڈانسر گانوں میں کام کرنا شروع کیا ایشویریہ رائے کے اس گانے میں آپ ننے شاہد کپور کو دیکھ سکتے ہیں اور کرشما کپور کے ساتھ بھی انہوں نے ڈانس کیا اور ایسے کئی گانوں میں وہ اپنے گروپ کے ساتھ کام کرتے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے گوڈ لکس اور ڈانسنگ سکلز کی وجہ سے نوٹس کیا جانے لگا اور پھر وہ فلموں میں ہیرو آنے لگ گئے اور کل تک جس شاہد کپور کو بیک گراؤنڈ میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا آج لاکھوں لوگ ان کے فینز بن گئے آج بھی شاہد کپور جب سٹیج پر آتے ہیں تو اچھا جاتے ہیں نیکسٹ ہے دیا مرزا دیا مرزا کو تو آپ سب باہت کو بھی جانتے ہوں گے کیونکہ وہ کئی فلمز میں ایسا لیڈ ہیرو ان کام کر چکی ہیں لیکن کئی سال پہلے جب انہوں نے اس فلم انڈسٹری میں قدم رکھنا چاہا تو انڈسٹری میں کوئی کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور خوبصورت ہونے کے باوجود کئی سال تک بہت سی فلموں میں ہیرو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والی سہیلی کے طور پر کام کرتی رہی لیکن جب ڈیریکٹر کو لگا کہ ہیرو ان سے زیادہ خوبصورت تو وہ خود ہیں تو پھر ان کو ایکٹنگ کے چھوٹے مڈے چانس ملنے لگے اور پھر ان کو لیڈ ایکٹریس کے طور پر بھی کاسٹ کیا جانے لگا دیا مرزا کہتی ہیں کہ آج اس مقام پر میں ہوں اس پر پہنچنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی کیونکہ بولی ووڈ میں نیپوٹیزم کا راج ہے اور نئے آنے والوں کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی نیکسٹ ہے ارشد وارسی ارشد وارسی بولی ووڈ کے بہترین کومیڈی ایکٹرز میں سے ایک ہیں اور خاص طور پر فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس میں سرکٹ کا کرتار انہوں نے اتنا اچھا نبایا کہ آج بھی لوگ ان کو سرکٹ کے نام سے پہچانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بولی ووڈ میں ایز ای ایکٹر نہیں بلکہ ایز ای بیک گراؤنڈ ڈانسر انٹری ماری آج سے تقریباً چالیس سال پہلے فلم آئے گے اس گانے میں آپ ایک بہت ینگ ارشد وارسی کو ڈانس کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ارشد وارسی نے بھی کئی سال ایسے ہی دھکے کھاتے کھاتے گزار دیے لیکن اس کے بعد بھی ان کو کوئی خاص کام نہ ملا اور سرکٹ کا کردار ان کی زندگی کا وہ پہلا کردار تھا جس کو لوگوں نے نہ صرف نوٹس کیا بلکہ بے حد پسند بھی کیا اور آج کوئی بھی کامیڈی یا ایکشن فلم ان کے بغیر نامکمل ہے نیکسٹ ہے فراخان فراخان انڈیا کی سب سے مشہور کریوگرافر ہیں اور فلم ڈائریکٹر بھی ہیں انہوں نے کئی بڑے بڑے ڈانس شوز میں ایز ای جج کام کیا اور پرفارمر کا ان کو امپریس کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے لیکن جب وہ خود نئی نئی بولی وڈ میں آئیں تو تب ان کے ڈانسنگ سکل سے کوئی امپریس نہ ہوتا اور ان کو صرف بیگرانڈ میں ہی تھوڑا بہت ڈانس کرنے کا موقع ملتا گووندہ کے اس گانے میں آپ فراخان کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اب یہ ان کی محنت تھی یا پھر قسمت جو ان کو آج اس مقام پر لے آئی کہ انڈیا کے سب سے بڑے سٹارز آج ان کے اشاروں پر ناشتے ہیں میرا مطلب ہے ڈانس سیکھتے ہیں سمرتی ایرانی سمرتی ایرانی ویسے تو آج کل ایک بہت بڑی پالیٹیشن بن چکی ہیں اور اپنی بڑی بڑی تقریروں سے پارلیمنٹ کو ہلاتی رہتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ان کو ان کے کردار تلسی کی وجہ سے جانتے ہیں اور ان کا ڈراما انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی خاصا پاپولر تھا اور سمرتی ایرانی نے کئی سال انڈیا ٹی وی پر راج کیا لیکن مشہور ترین ٹی وی اداکارہ بننے سے پہلے وہ کئی سال تک ادھر ادھر کام کے لیے ماری ماری پھرتی رہی مکہ سنگھ کے اس پرانے گانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے اور ڈانسر کے ساتھ سمرتی بھی ڈانس کر رہی ہیں اس وقت شاید یہ ان کی مجبوری تھی لیکن آج اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو شاید خود ہی بے ہوش ہو جائیں لیکن کہتے ہیں نا جس کے نصیب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے ریمو ڈی سوزا بھی فراخان کی طرح آج بہت بڑے کریئر گرافر اور ڈانس شو کے جج ہیں اور یہ بھی اپنے پرفارمر کو خاصا ٹف ٹائم دیتے ہیں ریمو آج اس مقام پر ہیں اس تک پہنچنے کے لیے ان کو کئی مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بچمند سے ہی بہت زبردست ڈانسر تھے اور بولی وڈ میں ایزا کریئر گرافر کام کرنا چاہتے تھے اور بولی وڈ کی ڈانس ٹیکنیک میں اپنے زبردست انداز کی وجہ سے انقلاب لانا چاہتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کو صرف ان کے لکس کی وجہ سے جج کیا جاتا اور کوئی ان کو سیریس نہ لیتا اور یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ان سے ڈانس سیکھیں اور ان کو صرف اچھے ڈانس کی وجہ سے کسی نہ کسی گانے کے بیکڈران میں ڈال دیا جاتا لیکن پھر ان کا وقت بھی بدلا اور کئی سال کی انتھک محنت کے بعد آج وہ اس مقام پر آ کر بیٹھے ہیں کہ ان کے ایک جملے سے کسی کا بھی کیریئر بن بھی جاتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے سشانت سنگھ راجبوت سشانت وہ بولی ووڈ ایکٹر تھے جنہوں نے بہت مشکلات اور رکافٹوں کے باوجود بولی ووڈ انڈسٹری میں اپنا نام بنایا یہ وہ سٹار تھے جو ایک بہت بڑے انجینئر تھے لیکن اپنے شوک کی وجہ سے اس فلم میں آئے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ پہلے ٹی وی سٹار تھے اور پھر فلموں میں آئے لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ ٹی وی میں بھی آنے سے پہلے انہوں نے بہت سے فلموں اور ایوارڈ شوز میں ایسا بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر کام کیا خاص طور پر ایشویریہ رائے اور رتک روشن کے ساتھ انہوں نے بہت سے گانوں میں کام کیا اور پھر آئیفہ ایوارڈ میں بھی بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر نظر آئے لیکن ظاہر ہے کہ کئی سالوں تک ان کو کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا کیونکہ سب صرف مین سٹارز کو دیکھتے ہیں لیکن پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا جب وہ تمام ایوارڈ شوز کی جان ہوتے تھے اور لوگ بے سبری سے ان کی شاندار پرفارمرز کا انتظار کرتے تھے اور بڑے بڑے سٹارز ان کو داد دیتے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیا میں جب آپ لوگ کسی مقصد کی طرف چلتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں آتا تمہارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے ضروری نہیں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو صرف شو بز میں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگی میں بہت ساری کوششیں کرنے کے بعد اور بہت سارے لوگوں کے تانے باتیں اور یہ باتیں سننے کے بعد کہ تمہارے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے تم کچھ نہیں کر سکتے تم زندگی میں کبھی بڑے آدمی نہیں بند سکتے اور ان باتوں کو آپ اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ بس سوچتے ہیں کہ میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھیں کامیاب اس دنیا میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو سب کی باتیں سننے کے بعد صرف دیکھتے ہیں اپنی منزل کی طرف اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں ہر رات کی صبح ضرور ہوتی ہے آپ سوچیں آپ کی جتنی بھی زندگی ہے کبھی آپ نے کوئی ایسی رات دیکھی ہے جس کی صبح نہ ہوئی ہو تو یاد رکھیں اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی ناکامیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ناکامیاں ختم ہوتی ہیں اور پھر کامیابیوں کا سفر شروع ہوتا ہے تو چلتے رہیں منزل کی طرف ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوں گے سمیر چودری کو دیجئے اجازت ویڈیو اچھا لگا تو اس سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ